انسان جب نیگٹیف تھوٹس میں پھنس جاتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے بار بار منفی 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 تو وہ جو پوزیٹیویٹی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پوزیٹیف خیال سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دل میں دیکھیں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آسکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں تو انہیں جواب دیا ویسی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے ذرا سا اس کا دنیا کا لاؤس ہو دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں بلکہ حضرت ایک آوڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ اس کے ساتھ جوڑ دو کہ شیطان تو میں نماز کے لئے اٹھا ہے تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا ہوں نہیں کہ اللہ والا تھا وہ اس کی فجر قضا ہوگی ووٹ کے اتنا رویا اتنا رویا کہ اللہ نے اس کو کئی نمازوں کا سواب دے لیا تو شیطان کہتے ہیں کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں کہ یہ تو ٹائم پر نماز پڑھ لے ایک نماز کا سواب ملے گا تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اس یقین کو اتنا پختہ کرنا